بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعلیٰ درجے کے عدیب بھی ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک حسن بیان کی واجیوں سے لے کر خوش الحانی کی فضاؤں تک اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی قبولیت کا شہرہ عام ہے جن سے میری مراد مفکر اسلام رئیس القدوہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب صدر شعبہ عربی ایفیل یونیورسٹی و سابق شیط العدد جامعہ نظامی حضرباد میں حضرت علا کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان تیری باتوں میں ہیں بنہا درد دل کی داستہ حضرت تشریف لائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الَّذی جَعَلَنَا أُمَّةً وَسَفَا وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِتُفَيْلِ وَصَدَقَتِ سَيِّدِنَا رَسُولِنَا الْأَكْرَمَ وَصَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى مُمَجِّدًا وَمُكَرِّمًا نَبِيَّهِ وَرَافِعًا ذِكْرَ حَبِيبِهِ إلى أبد الآباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ على سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلِّم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أو كما ذكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ سرپرستانِ جلسا نگرانِ جلسا شهرِ کرنول کی علماءِ شریعت وپیرانِ طریقت کی کہکشا شهرِ نشین کے دوسری جانب تشریف فرما میرے بزرگ اور دوست میں اپنی گفتگو کا آغاز اور بے ربط گفتگو کا آغاز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قولِ مبارک سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس قولِ مبارک کی روشنی میں جس قولِ مبارک کو میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمودا وہ خلودیت لیا ہوا کلام جو تین سو یا اس سے کم و بیش صحائف کا مجموعہ یعنی قرآنِ مجید اسی طرح آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار پیغمبرانِ اولو العز اور رسولانِ عزام کی زندگیوں اور تعلیمات اور شریعتوں کا خلاصہ میری مراد آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ اجْرَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ اَوْ كَمَا قَال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زبانِ مبارک پر حق و جاری فرمایا ایسی ہستی جنہوں نے پورا قرآنِ مجید نہیں صرف سورِ بقرہ یعنی ڈھائی پارے سمجھ کر تلاوت کرنے اور سمجھنے میں آٹھ سال کا عرصہ لگایا ایسی ہستی کا کلام میں آپ کو عطا کر رہا ہوں کہ اگر میں اور آپ ہر مسلمان چاہے اس مقام پر موجود ہو یا نہ ہو ہر مسلمان حضور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس خولِ مبارک کو اپنے زندگی کا مطمئے نظر اور مشعلِ راہ بنا لے تو میرے بھائیو بدرگو اور دوستو ہم تمام کی زندگی جیسا کہ ہم کچھ وقت کے لیے یہاں اللہ اور اس کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں سیکھنے اور سکھلانے کے لیے موجود ہیں ایسی ہی مکمل اور ساری زندگی ہماری گزرنے والی اور اس طرح کی زندگی ہو جائے کیا فرماتے ہیں حضور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اِنَّا قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ يَذَلَّنَ اللَّهِ بدرگو اور دوستو علماء زیشان تشریف فرمائے اس قولِ مبارک کے ایک ایک حرف کی باریکیوں کو بخوبی جانتے ہیں آپ حضرات کی فهم کے لیے کیونکہ ہم مسلمان آج عربی زبان سے اس حد تک نابلد ہو گئے ہیں کہ ہم کو قرآنِ مجید تو قید تو کجا کلمِ شہادت کا مطلب کیا ہے معنی اور مطالب کیا ہیں مجھ کو اور آپ کو معلوم نہیں ہیں تو پھر میرے بھائیو بدرگو اور دوستو اس اسلام پر چلنے والے یا اس اسلام کے نام لیوہ ہونے والے کہلانے کا کیا استحقاق مجھ کو اور آپ کو ہو سکتا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ارض کیا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صرف سورہ بقرہ آٹھ سال میں تکمیل فرمایا اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی سورہ بقرہ کو تیرہ سال کے عرصے میں فهم کے ساتھ تکمیل کی بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو فهم کے ساتھ ختم فرمایا تو اس عمر کی خوشی میں آپ نے ایک اونٹ زباہ فرمایا اور تمام صحابہ کرام کی دعوت فرمایا یہ ہوتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے مہنت اور اس کے لیے تڑپ اور اس کے لیے جستجو اور جستجو کے بعد نعمت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وعمہ بنعمتی بربی کا فحدث کے تحت ظاہری اور عملی طور پر شکریہ بجالا عزیز آنے گرامی یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ یقیناً ہم ایک ایسی امت ہیں اَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عزت غلبہ احترام بزرگی عطا فرمائے فَمَهْمَا طَلَبُنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّنَا اللَّهُ اگر ہم اور آ اسلام کو خیر باد کہ کر اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکال کر دنیا والی اور دنیا کی ہزار کوششیں عزت ناموس بزرگی قوت طاقت کے لئے کر لے لیکن اللہ رب العزت اس دین اس دین کی پامالی کے نتیجے میں میرا اور آپ کا مقدر ذلت خاری اور ہمیشہ شکست اور نابودی مقدر فرماتے اس بات کو اچھی طرح مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے پیش رہو مقرروں سے آپ نے بارہا حضرت کا اسمِ گرامی سمات فرماتے رہے ہیں صرف ایک ایسا نام جو ساری غیر اسلامی حکومتوں کے لئے تباہی بربادی اور شکست کا پروانہ ثابت ہی ہے بذرگوں اور دوستوں وقت کی تنگی کے باعث میں اپنی گفتگو کو کچھ ایسے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرے سامنے کرنول کے نوجوان ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بذرگوں اور اولیاء اللہ کی زمین پر جو انہوں نے سیکڑوں سال سے توحید اور شرک کو مٹانے کے لئے کوشش فرمائی اس کوشش کا آغاز دوبارہ اثرِ نو اس روحِ زمین سے اس سرزمین سے ہوتا جائے گا بھائیو بذرگوں اور دوستو جب میں آج شام کرنول پہنچا تو میں بذرگوں سے سن کر بڑا خوش ہوا کہ حیدر آباد کے بعد سب سے بڑی آبادی کلمہ توحید کے پروانوں کی کرنول میں بستی ہے کیوں نہ ہوں یہ حضرت لاعبالی رحمہ اللہ کا شہر جنہوں نے سیکڑوں سال قبل یہاں پر توحید کے لئے محنت فرمائی اور اس کا چراغ روشن فرمائی بذرگوں اور دوستو جس مقصد اور غرض کیوں لے کر آج کرنول کے علماء کرام اور عامت المسلمین یہاں تشریف فرما ہیں یہ پوری امت مسلماء کے لئے ایک انتہائی خوش آئند خوش گوار انشاءاللہ نتیجہ خیز اقدام اسلام سب سے پہلے مجھ سے اور آپ سے کس بات کا متقاضی ہے ممکن ہو آپ اسلام کے معانی و مفہوم سے بہت کم ہی سنتے ہوں گے اگر مجھ کو اور آپ کو اسلام لفظ کے معنی ہی صحیح معلوم ہو جائیں تو میرے بھائیو دوستو مجھے یقین ہے کہ کرنول کے یہ دل کی گہرائیوں سے اسلام کو پسند کرنے والے نوجوان یقینی اور واقعی اور حقیقی طور پر اسلام کے سچے سپاہی بن جائیں گے ہندوستان میں اسلام جتنا پھل رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے دنیا کے کسی اور گوشے میں نہیں ہو رہا ہے میں عرب دنیا میں جب جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ملک کی خواتین خاص طور پر دکن کی خواتین ہجاب پر اتنی سختی سے عمل کرتی ہیں کہ اس طرح کا عمل کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہنے پر بھی مجبور ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر دکل پر نعمتوں اور اپنے سارے نعمتوں اور سارے افضال کی بارش فرمائی ہے اور فرما رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بذرگوں نے اس دین کے لیے جو تبلیغ فرمائی تھی آج اس دکن کے اس دکن کے مسلمان پوری تہا اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے صحیح قہم اور مسلسل کوشش کرتے نظر آتے ہیں لیکن بھائیو بذرگو اور دوستو آج ظاہری طور پر علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح کا عمل یقیناً ہماری اور آپ کی زندگیوں میں نتیجہ خیزی کا باعث بن رہا ہے لیکن اہلیان وطن کے لیے ہماری زندگیاں سود من ثابت نہیں ہو رہی ہیں کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ سیکڑوں سال پہلے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے چھوٹی سی اور کم وقتی اور کم مدت میں اپنی دعوت اور تبلیغ اپنے کردار اور راست بازی کی وجہ سے اس وقت کے عام آدمی نہیں بلکہ بادشاہ اور اہلیان محل کو اپنا نہ صرف گرویدہ بنا لیتے اور اپنا مرید اور موتقید بنا لیتے بلکہ آغوش اسلام میں شامل کر لیتے آج ہندوستان کے ہر مسلمان جو حضرت خاجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا نام لیتا ہے اور احترام سے نام لیتا ہے صرف اس وجہ سے احترام سے نام لیتا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم کو دین کی دولت عطا ہوئی ہم کو ایسی دولت عطا ہوئی اس دولت کے سامنے یہ دنیا نہیں اس طرح کی ہزاروں دنیا کی دولتیں اور نعمتیں ہیچے ہیچے بے قیمت ہیں آج ہر مسلمان خاص طور پر عالم دین ہندوستان کے ہر ادھر دینی اسلامی ادھرے کے فریق اس بات کا جائزہ لینا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہندو بھائی آج مسلمانوں کی کوتہی اور ان کی بےعملی کے نتیجے میں آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نعوذ باللہ اسلام اس سوسائٹی کے لیے نامکمل اور ناخد دین ہے اگر اس بات کے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو پاسہ پورے ملکے سارے اسلامی ادھرے ساری اسلامی تنظیمیں سارے سماجی کے سلاکار اور ہر مسلمان اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ بات ہے کبھی آپ اور ہم سوچنے کی کوشش نہیں کی ہم اور آپ ایک دوسرے کے گریبانوں اور اپنے آماموں کو اچھال کر خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن دوسری طرف تصویر کا جو دوسرا رخ ہے آپ اس سے اپنے آگوں کو نہیں چھپا سکتے آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے سبرامنیم سوامی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جتنے زیادہ اختلافات ہوتے جائیں مسلمان جتنے زیادہ خانوں میں پڑھتے جائیں ان سے سب سے زیادہ خوشی کسی کو ہوگی تو وہ صرف اور صرف ہندو کو ہوگی ہر ہندو کو نہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سبرامنیم سوامی جیسے ہی ہندو کو ہو سکتی ہے خواجہ غریب نواز حضرت لاعبالی حضرت بابا یوسف یا حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کہ موتقید ان ہندو بھائیوں کو یہ خوشی نہیں ہو سکتی کیوں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ آج ہندوستان میں عامن خائم ہے شان کی اگر دیکھی جا رہی ہے آج اگر ہندوستان کا ہندو خوشحال ہے اور عامن کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان بزرگان دین کے عملی کوششوں اور پہہم کوششوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اس روحے زمین پر آج سے ایک ہزار یا اس سے پہلے سال یہاں پر جو نہ اپنی زندگی کو ہزاروں میل سے تشریف لاکر یہاں یہ گھر گھر اسلام کی دعوت اور پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا کبھی آپ اور ہم غور کیے کہ حضرت لاوبالی اپنے لیے کوئی محل تعمیر فرمایا کیا بھی آپ نے غور کیا کہ حضرت بابا شرف الدین اپنے لیے کوئی فوج یا محل یا کوئی حکومت خائم فرمائی اگر آپ چاہتے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ حضرت بابا شرف الدین دکن کی زمین پر تشریف لائے تو آمن اور شانتی اور محبت اور بھائی چارگی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ یہاں پر اپنے زندگی کو مکمل طور پر وقت فرما دیا کبھی آپ لاحظہ فرمایا آپ غور کیے کہ حضرت بابا شرف الدین علیہ الرحمہ اگر آپ کو صوفی کا مزاج چاہیے اگر آپ کسی اہلِ طریقت کا مزاج جاننا چاہتے ہیں جیسا کہ ابھی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا مزاج بتلائے وہ مزاج میں آپ کو بابا شرف الدین جو آٹھ صدیوں سے قبل دکن تشریف لائے تھے انہوں نے آقا کا مزاج بتلائے کہ دیکھو مسلمان اس روی زمین پر کس طرح اور کیسے پنپ سکتا ہے کس طرح سے یہاں کے باشنگوں کو جو پت پرستی میں الجھے ہوئے ہیں کس طرح سے وہ آقا کے دین کی طرف راغب کر سکتا ہے اور آپ نے فرمایا جب آپ کے سامنے کسی موتخد نے خینچی پیش کی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس فقیر کو خینچی سے کیا مطلب اس فقیر کے لیے تو سوئی پیش کر دے اس فقیر کے لیے سوئی پیش کر دے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسروں کے لیے امن اور شانتی اور محبت کا ذریعہ اور اس کے لیے سوچ بن کر زندگی گزارتا ہے یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ بعض مسلمان محتقدین حضرت قبلہ کی خدمت میں گائے کا اور بڑے کا گوشت پیش کیا کرتے تھے تو حضرت قبلہ نے یوں فرماتے ہوئے منع فرمایا کہ میرے پاس آنے والے دیگر ہندو معتقدین بھی ہیں اس طرح کے عمل سے ان کو تکلیف ہوگی اس طرح سے تم ایسا عمل مت کر تو میرے بھائیوں بذرگوں اور دوستوں اے مسلمانوں اس ہندوستان سرزمین پر مجھ کو اور آپ کو یہاں کے ہندو بھائی کو نہ صرف اپنا گرویدہ بنانا ہے بلکہ اس کو آقا آقا جس مذہب کے لیے اپنا سب کچھ خربان کر دیا کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے شعب عبود طالب جس کو آپ یعنی حضرت عبود طالب کی گھنٹی کہا جاتا ہے آقا وہاں پر تین سال بغیر کسی غزہ کے بغیر کسی ادنا معمولی معیشت کی سہولت کے تین سال تک سوشل بائیکارڈ کے نتیجے میں اس طرح کی زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزاری جیسے ہی اس کے بعد تشریف لائے تو اس دنیا سے حضرت عبود طالب تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ دنہ خطفت القبرہ رضی اللہ عنہ رخصت ہوئی بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ تعریف کے سفر کو ذہن میں رکھئے بلکہ آپ حضرت سیدہ دنہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک کو سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ آقا حضرت سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا جو دین مجھ کو اور آپ کو جو کتاب تین سو کتابوں کا خلاصہ اور آقا کی زندگی آقا آقا جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بھائیو بھدرگو اور دوستو ایک لاکھ جو بیسدار پیغمبر اور رسولانی حضاب اس روی زمین پر اللہ کی توہید اور شک کو بھیلانے اور شرک اور بدپرستی کو دوب کرنے کے لئے تشریف لائے اور ترہا ترہا کی تکالی برداش فرمائیں آپ کے سامنے حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے آپ کے سامنے حضرت سیدنہ اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش موجود ہے آپ کے سامنے حضرت سیدنہ موسیٰ علیہ السلام سیدنہ یہیہ علیہ السلام کی شہدت سیدنہ زکریہ علیہ السلام کی جو نمجبوری حضرت سیدنہ یونوس علیہ السلام کی وہ تذبیر کیا کہ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے لیکن اللہ رب العزت کسی نبی کے لئے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین توحید کو جس کو خیامت تک باقی رکھنے تھا اس کے باقی رکھنے کے لیے جو قربانیاں جو تقالیب آپ نے برداشت کی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ اس کی تصویر کا شفہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے سبت علیہ مصائبو لو سبت علیہ سیرنا لیا لیا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آن پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال لی جائیں تو وہ مصیبت وہ دن شراط بن جائے بھائیو کذرگو اور دوستو آقا نے ارشاد فرمایا حصرو یہ زمین پر سب سے زیادہ مصیبتیں نیک لوگوں پر آتی ہیں نیک لوگوں میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اولیاء اللہ پر آتی ہیں اولیاء اللہ میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء اکرام میں بھی آتی ہے آپ پر آتی ہے انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آئیے اگر اس کا آپ تھوڑا سا اندازہ کرنا ہے تو حضرت خاتون جدد رضی اللہ عنہ کے اس شہر کا ملاہدہ فرمائیے جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ پر کتنی دشواریاں اور کتنے جتنے جو نہ آپ کو تکالیف سہنا پڑا کس وجہ سے کہ کیا آپ اس دنیا میں حکومت قائم کرنا چاہتے تھے کیا اس وجہ سے کیا آپ اس دنیا کے سارے خزانے اپنے حق میں کروانا چاہتے تھے کیا اس وجہ سے کہ وہ سارے انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے ہے جب ابو جہل ابو لہب اور گفاران خریش کے سردار حضرت سیدن ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اگر اگر وہ ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اگر وہ سب سے دولتمند بننا چاہتے ہیں تو ہم ساری دنیا کی دولت اکھٹا کر کر ان کی جھولی میں ڈال دیں گے یہ کہ جیسا ہی حضرت سیدن ابو طالب آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور گفاران خریش اور ان کے سرداروں کی اپیل آپ کی خدمت میں ربتے ہیں کیا کہا کیا کہا آخر نے کیا اسی غرض اور اسی دن کے لیے کہا کہ آپ کی شریعت پامال ہوتے رہے اور مسلمان اپنے آرام دائر کنڈیشن گھروں میں بیٹھ کر اپنے خواہوں کی چسکی لیتے ہوئے آرام دائر بستروں پر لیٹے ہوئے آقا کی جو نہ گفتگو آقا کی جو نہ اس دن کی پامالی کرتے ہوئے ان پر کوئی احساس نہ ہو ان پر کوئی جو نہ کنگے کان پر کوئی جو نہ رہیں گے ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہو کہ شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بھائیو مدربہ اور دوستو کیا کہو آقا نے جانتے ہیں میرے نوجوانوں آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی اس وجہ سے ہے کہ آج ہندوستان کے علماء اور مداریس اپنے نصابوں سے تاریخ اسلام کو نکال پھیک گیا آج ہماری ناکامی اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ماضی کو اسلام کے درخشہ اور انتہائی خوبصورت اور جو نہ ترقی آفتہ اسلام کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اس وجہ سے آج مجھ کو اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آج ہمارے علماء اکرام کو یہ جلسے ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں کرنا پڑ رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی گوش مالی کی جائے اور ان کو حساس دلایا جائے کہ اے مسلمانوں تم کو یہ شریعت جو ملی ہے یہ کوئی معمولی شریعت نہیں ہے ارے جاننا چاہتے ہو تو آپ یہود کے زبانی سنو یہ ایک یہودی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہمارے ہم پر ہماری قوم میں پورا قرآن مجید نہیں پورے قرآن مجید کا ایک سورہ نہیں پورے قرآن مجید کی جو نہ پورے یہ ایک رکو نہیں بلکہ اگر ہم کو اس سارے قرآن مجید کی اگر صرف یہ ایک آیت شریف اگر صرف یہ ایک آیت شریف ہم یہود قوم کو مل جاتی تو ہم ہمیشہ ہمیشہ ہم روزانہ ہم ہماری ساری قوم عید اور فیسٹیول مناتے رہتے بھائیو بذروبو اور دوستو اس دین کی حقیقت کو سمجھ لے اور بھی سمجھ میں نہیں آیا میں اپنے آقاؤں کی بات نہیں سناؤں گا کہیں کوئی صاحب یا نہ کہے دے کہ خوش عقیدگی میں یا جو ہے نہ اپنے خوش اخلاقی میں یا اپنے بذرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ان کے ان کے جو ہے نہ ان کے الفاظ کو کوڈ کر رہا ہوں بلکہ برنارڈ شاہ برنارڈ شاہ جو بریٹش کا سب سے بڑا فلسفر ہے جس کو آج بھی انگریز قوم پوجتی ہے برنارڈ شاہ آقا حضور صدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا آپ جانتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے مسائل ساری دنیا کے پریشانیاں ہر خسم کے منفیت پہلووں کو اگر آقا حضور صدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے تو آقا ساری دنیا کے پریشانیوں ساری دنیا کے مسائل ہم کو تو ابھی ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے اور وہ مسئلہ بھی ممکن ہو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے لئے منفی نہیں میں اس کو بہت مضبط اختام سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہندو بھائیوں کے اس غلط فکر اور ان کی غیر صحیح معلومات کی وجہ سے امت مسلمہ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور پوری امت کو اور پوری دنیا کو یہ محسوس کروا دے کہ امت مسلمہ چاہے وہ کتنے ہی خانوں میں بٹی ہوئی ہو لیکن جب ان کے سامنے شریعت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ قوم اپنے سارے اختلافات کو پسے کچھ ڈال دیتی ہے اور قرآن مجید اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرتی ہے اور یہی نہیں بلکہ اس پر حرف لیتی ہے اور اپنی زندگیوں کو اس دین پر قربان کرنے کا عہد کرتی ہے یہ محسوس کروانے کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے دہا 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 میں مسلمان اپنے دینی جذبے کے اظہار کے لیے جلسے مناقب کر رہے ہیں اور علماء اکرام ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں دیکھو مسلمانوں یہ دو شماری شریعت ہے یہ اٹل ہے ایسی شریعت ہے جس شریعت کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا فرمائی یا اللہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے قبل امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور اس دنیا میں چالیس سال تک آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل پیرا ہونے والے حسنی کی حیثیت سے امتی کی حیثیت سے آپ اس دنیا پر حکومت فرمائیں گے اور ساری دنیا میں امن اور شانتی کو عام فرما دیں گے آپ دجال کے ساتھ جنگ فرمائیں گے آپ سلیف کو توڑ دیں گے آپ خنزیر کو ختم کر دیں گے صرف اور صرف اسلام کو زندہ فرمائیں گے اور ساری دنیا میں اسلام قبول بالا ہو جائے گا ایسے ہستی آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو عطا ہونی ہے امت محمدیہ کے جیہ لینو جوانو کہ ابھی بھی تم کا اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ سننا باقی ہے اور برنارٹ شاہ کر رہے ہیں کہ آگر ساری دنیا کے مسائل پریشانیاں اور ایشوز کو آقا کے ختموں میں ڈال دیا جائے سنو تمہارے کیا شریعت ہے تم وہ کیا شریعت تم کو عطا کی گئی ہے تم نہیں جانتے کیونکہ آٹھ تمہارے شب و روز دنیا کے لیے وقف ہو چکے ہیں اس گندی گندی دنیا کے لیے تم شب و روز حلال اور حرام میں تمیز کیے کہ اب غیر تم مصروف ہو سنو تم کو کیا عطا کیا گیا ہے آج تم کو یہ آٹھ دلاتا چلوں اس جو گندی دنیا کے لیے میں یہ حلال اور حرام میں تمیز کیا بغیر شب و روز محنت کر رہے ہیں بلکہ آپ کو معلوم نہیں دکن کے اغمارات اٹھا کر دیکھیں ایک مسلمان بھائی اپنے حقیقی مسلمان بھائی اپنے دینی بھائی کا معمولی ٹھیکری سے کم قیمت والی شائع پر اپنے بھائی کا سر نکال کر زمین پر ڈال لیتا ہے اس نے نہیں دیا کہ ایک مسلمان اور ایک نہق جان کو اس کے سر سے جدا کرنا ایسا ہے جیسے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے سروں کو نکال کر زمین پر لانا ہے اس کو نہیں سکھ لانے آ گیا کہ جو کوئی عمدن انٹینشنلی جان پوچھ کر کسی انسان کو تحت ایک کرتا ہے تو وہ ہمیشہ 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 کے لیے دو دخمے جلتا رہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس بھائی کے جو اپنے غید و غضب کی حالت میں شیطانی غصے کی وجہ سے اپنے بھائی کو تحس نحس کر دیتا ہے اور اس کے زندگی کا قلعہ قما کر دیتا ہے اور ایک نسل کو تاراج کر دیتا ہے بھائیو بذرگو اور دوستو کیا کہا برنرد شاہ جانتے ہیں کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں سیدنا عبو بکر سیدنا عمر نہیں ایک ایسا انسان جس کو دین دین کی توفیق نہیں ملی کہہ رہا ہے کہ سارے دنیا کے مسائل آقا آقا چائی کی چسکی لیتے ہوئے یا اس سے کم وقت میں ساری دنیا کے مسائل کو حل فرما دیں میرے بھائیو بذرگو اور دوستو ایک کرنول کے نوجوانوں کیا اس کے بعد یہ سمجھو گے اور یہ خیال کرو گے اپنے فاسد خیالات کو پروان چڑھو گے کہ نعوذ باللہ یہ ہماری اسلام کی شریعت نامکمل ہے یا اس میں کسی قسم کا نقطہ ہے یا اس میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہے بھائیو بذرگو اور دوستو گفتگو طویل ہے معذرت خواہوں میں آپ کے سامنے آئی سے چند کلمت رکھا اور رکھنے کی جرات کی ممکن ہو آج کے اس عظیم الشان آپ کے کرنول کے نشید سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن آج ہندوستان کے مسلمان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سارے چیزوں کو پسے پوچھ ڈال کر صرف اور صرف آقا حضور صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور کردار اور نمینے کو اپنی زندگی کا لاحے عمل بنانے اور اپنی شب و روز کی زندگی چاہے اس کی زندگی بازار میں گزرتی ہو چاہے اس کے زندگی کاروبار میں گزرتی ہو چاہے اس کے عوقات ملازم کی حیثیت سے گزرتے ہو چاہے اس کے عوقات والد کی حیثیت سے یا بھائی کی حیثیت سے یا دوست کی حیثیت سے جس حیثیت سے بھی اس کے عوقات اور شب و روز بزرتے ہو اس وقت تک وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا تا وقتے کے جیسا کہ وہ آقا کے کلمے کے پڑھنے کو اپنے لئے باعث نجات اور باعث فخر اور سعادت مندیس آتا ہے اسی طرح اکمل طور پر اپنی زندگی میں آقا کے نمونے میں ہر بھائی کو بتنا نہ ہوگا دیکھو میرے آقا اگر ضرورت ہو جاتے تھے تو اس طرح جاتے تھے میرے آقا اگر گھر میں وقت گزارتے تھے تو اس طرح سے وقت گزارتے تھے میرے آقا اگر اپنی بیویاں کے ساتھ رہتے تھے تو اس طرح سے رہتے تھے کہ بیویاں پریشان ہو جاتی تھی کہ آقا اپنے جو نبی بیویاں امہات المومنین کے ساتھ آتا گوند انہیں میں مصروف ہو جا رہے ہیں تو خود جو ہے نا اپنے جوتی کو جو ہے درست فرما رہے ہیں ارے یہی نہیں اگر آقا کا آقا کا دشمن سخترین دشمن ہو اور وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آقا بیچائن ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ باقیابات ہے میں آئی تین دن سے تم مجھ کو تکلیف دینے نہیں آئی آج تک تم مجھے بڑا بڑ تکلیف دے رہی تھی آج تم میں تکلیف نہیں دینے آئی میں بیچائن ہوا اور محسوس کیا کت ممکن ہو تمہارے کبرسنی کی وجہ سے تمہاری تمہاری سہت خراب ہے تو تمہاری تیمارداری آہ تمہاری دیر بھال کے لیے میں حاضر خدمت ہوا بھائیو بزرگاہ اور دوستو حفتوں پر ہماری ٹھیکری کا عمل سب سے طاقتور اور تم سب پر تم سب پر حکمرہ اور تم سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں جیسا کہ تُو نے اپنے آقا کے ناتمادین کو آئے دنیا کے چپے چپے میں اپنے فضلہ اور خدرت اور طاقت سے اور پھیلا دیا اسی دو جوانوں کو یہ سبٹنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے تو چاہتا ہے تو یہ بندے یہاں سے تیرے ولی بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کے دلاؤں کو پلٹا دے اور ان کے دلاؤں میں یہ بات ڈال دے کہ اے اللہ ہر بندہ اپنے دل سے اپنے رب کو پکارے کہ اے اللہ اب تک میں تیرے حبیب کے دین کو رسوہ کرتا رہا تیرے حبیب کے عصوے کو میں اپنی زندگی سے پاہر نکال پھیک دیا لیکن اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اے اللہ آج کی رات میری توبہ کو قبول فرما دے اور اس مجلس سے میری توبہ کو قبول کر لے اور مجھ کو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل سے میں تیرا سچا بندہ اور تیرے حبیب کا سچا امتی بن کر دکھاؤں گا اے اللہ وما دالک علی اللہ بھی عزیز اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا چاہے اس کو پھیر دیتا ہے اے مسلمانوں بدرگوں نے فرمایا رحمت خدا بہانہ میچوئے اللہ کی رحمت بندوں کو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونتی ہے اپنے لیے بہانہ بنا لو اللہ رب العزت فرما دیا اگر تم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ناکام ہو رہا ہوں میں اپنے سیڈیز میں ناکام ہوں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوقات جنوئنس نہیں ساری مخلوقات اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی ضرورت مانگے اور میں ایک وقت ہر ایک کی ضرورت پورا کر دوں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں تمام لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد میرے خزانوں سے اتنا بھی خرچ نہیں ہوگا جس نے جتنا کہ کسی بندے نے سمندر میں سوئی لگائی سوئی لگائی تو پانی کتنا لگتا ہے بتائیے میرے نوجوانوں ایک گلاس پانی لگتا ہے ایک گھونٹ پانی لگتا ہے ایک کھلو پانی لگتا ہے ارے نہیں اللہ رب العزت خالقِ کون و مقا فرما رہا ہے جس کے کن فیقون سے یہ ساری کہکشا میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے خزانوں میں سے اتنا بھی خرچ نہیں ہوگا جتنا اگر کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور سوئی سے نگالے جتنا پانی لگتا ہے اس سے بھی کم میرے خزانوں سے خرچ ہوتا ہے کیا اس حدیثِ قدسی کے بعد اللہ کے فرمان کے بعد بھی کیا تم اس محفل سے اس علماء کرام کی صحبتوں سے تم معیوز جانے کی کوشش کروگے کہو نوجوانوں جاؤگے کیا ارے کہو بھائی ارے آپ کے علماء کرام جو ساس شب و روض آپ کے درمیان رہتے ہیں ان سے وعدہ کیجئے اگر اس مجمعے میں سے اگر یہ ایک نوجوان بھی ایک نوجوان بھی آج اللہ کا ہو کر نکل جائے تو ان علماء کرام کی ساری کوششیں کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے اے علی اگر تمہاری کوششوں سے ایک انسان بھی راہ راست پر آ جائے اور اس کو ہدایت من جائے تو وہ تمہارے لیے سو سر سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے بھائیو بدرگہ اور دوستو ابھی وقت نہیں گیا باقی ہے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے تک وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہے گا لیکن کیا اس وقت تک تم اپنے حبیب کو مایوس کرتے رہو گے جس حبیب نے اپنی ساری زندگیاں اپنی ساری زندگیاں جس نے سہنا ابو طالب کو فرمایا کہ اگر یہ قوم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے پھر بھی میں یہ اسلام کی تبلیغ سے بعد آنے کے لئے کہیں گے تو میں اس تبلیغ سے واپس نہیں لگ سکتا کیا کمی تھی بھائیو بذلگا اور دوستو معذرت خواہو وقت کی تنگی ہے لیکن وعدہ کر لو اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو آقا کے نمونے کے مطابق بنا لیں تو جو آیت شریفہ عرض کیا اس سے ہزار گناہ میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے کیا کیا بتلاؤں بتلانے کے لئے وقت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری دین اور تیرے حبیب کے دین کی حفاظت کی تمنا اور ولولا اور حماس کے ساتھ تیرے آسمان تلے ان کے علماء کی آواز پر لبے کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں موجود ہیں اے اللہ ان علماء کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں اور بذرگوں کی دعاوں کو قبول فرمالے اور ہندوستان کی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے بذرگان دین اولیاء اکرام بے سروسانیک سامانی کے عالم سب کچھ قربان کر کر اس دین کو اس سرزمین ہند پر پھیلانے کے لئے تشریف لائے ان کی قربانیاں اور کوششوں کو تسلسل کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے اس ایک ادناسہ عمل کو جوڑ دے اور اس عمل کو ہم تمام خادمان اسلام اور محبان حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور دنیا کو اسی طرح سے سرخ رو فرما دے جس طرح کے تو نے اپنے حدیث قدسی میں اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہ سیدنا محمد وعالی وعصحاب اجمعین والحمدللہ رب العالمين